ہندو مسلمان کیا تو ساروجنک جیون میں رہنے یوگ یا نہیں رہوں گا وعدہ کرتا ہوں میں ہندو مسلمان نہیں کروں گا یہ کوئی ہندی پویم نہیں نہ یہ کوئی شائری ہے لیکن جگہ جگہ جیسے گونج رہی لگتا ہے یہ بات بڑی بھاری ہے بہت دوست ہندو ہیں اور مسلمان بھی بہت ہیں دوستوں کے نام پر اچھے انسان بھی بہت ہیں بہت یہ بار بار لوگوں کو بتانا ہی کیوں پڑتا ہے کیوں اس بات سے لوگ انجان ہی بہت ہیں ہندو مسلمان جو کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہیں ایسے کئی لوگ مانتے ہیں اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کوئی اور کہانی جانتے ہیں ہمیں دونوں سے ہی کیا لینا دینا ہم تو بیچ کا راستہ تھامتے ہیں اور سچائی تو یہ ہے کہ ہندو مسلمان کو لے کر کیا عام لوگ کیا نیتا سب اپنا اپنا راگ علاپتے ہیں لیکن بات یہاں جن کی ہو رہی ہے کیا وہ واقعی ہندو مسلمان کرتے ہیں یہ صرف ایسا لگتا ہے کہ وہ ہندو مسلمان کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ تو بس عام انسان کی بات کرتے ہیں باقی لوگ جو ہیں اپنے آپ کوئی نچوڑ نکال لیتے ہیں تو پھر غلط سوچنے کی غلطی کس کی ہوئی؟ لوگوں کی ہوئی نا؟ سمجھئے اس بات کو وہ تو نہ ہندو کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں پھر بھی کیسے لوگ ہندو مسلمان سمجھ لیتے ہیں؟ لوگ نا سمجھ ہیں؟ یا زیادہ سمجھدار؟ کیسے خود ہی نکال لیتے ہیں کسی بات کا کچھ بھی سار؟ کیا کسی اور قوم کے لوگوں کے زیادہ بچے نہیں ہوتے؟ بتائیے بھائی کیوں زیادہ بچوں کو اپنے آپ مسلمان سے جوڑ دیتے ہیں ہر بار؟ خیر مدہ یہاں یہ نہیں کہ ہندو یا مسلمان کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی مدہ تو یہ ہے کہ ہندو مسلمان پر بات کرنی ہی کیوں ہے؟ دھرم تو نجی ماملہ ہے نا؟ تو اس کو لے کر اتنی چرچہ کرنی ہی کیوں ہے؟ سوچئے کیسے دیش میں ہونا؟ جہاں ہندو مسلمان ہی نہ ہو جہاں دھرم، رنگ، روپ، جاتی، بھاشا کے آدھار پر سوال ہی نہ ہو کیسا لگے گا اس دیش میں رہنا؟ جہاں مندر، مسجد، چرچ، گرودوارے پر سوال اٹھانا آسان ہی نہ ہو بڑے منوویجانک کہتے ہیں جیسا سوچوگے وہی ہوگا تو چلیے آج یہ کر کے دیکھتے ہیں سوچ لیتے ہیں نہیں ہوگا ہندو مسلم جس دیش میں ہم رہتے ہیں چیل پھر ملے کو جے دیش میں ہم رہے مسلمان کی دیش میں ہم رہا جیسے دیش میں ہم رہ구�wardsTE Organisation ہم رہے پاتے ہیں جیسے دیش میں ہم رہائے موسیقی